موسیقی زخیر عباس رجوی وارڈ بورڈ گورنمنٹ آف مہاراشتر سے ہم نے بات کی زخیر عباس جی نے کہا کہ اس دیش کو صرف کانگریس ہی چلا سکتی ہے آنے والے سوے میں کانگریس کا دباو زیادہ ہوگا دیکھئے کاشف جہدی کی ائرپو صحیح سے کانگریس کا آنے والا ٹیم یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا ٹیم ہے جو مطلب لوگ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کافی لوگوں کے زبان پر یہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کہہ رہے ہیں کوشش تو یہ ہو رہی ہے اور اب پچھلے چھ سال کے جو تجربات ہیں جنتہ کے اس بی جے پی یا ان ڈی اے گورنمنٹ سے وہ بہت ہی پریشان گون رہے ہیں بہت تطلیق دے رہے ہیں اور یہ دیش ہر فرنٹ پر پانک پیچھے چلا گیا ہے اس بات اس دیش کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو سوائے کانگریس اور کوئی پارٹی اس دیش کو نہیں چلا سکتی ہے اس لیے کہ یہ دیش ایسا دیش ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دوسری ہن نہیں دیکھے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی یہ دیموکریسی ہے اور جس میں کسی ایک فکر یا کسی ایک دھرم کے لوگ نہیں رہتے ہیں یہاں کے بیت اور آج یہاں کی رسمیں ہر سو کلومیٹر پر آپ کو یہاں کی زبان بدلتی بھی نظر آئے گی تو جب تک کوئی ایسی پارٹی نہ ہو کہ جو اپنی وچار دھارہ کے تحت سب کو لے کر چل سکے اس وقت تک نہ تو اس دیش کا دکاس ہو سکے گا اور نہ ہی اس دیش کے اندر ایتہ پیدا ہو سکے گی اس لیے اب لوگ اس بات کے لیے یعنی جو لوگ اوٹ دے چکے ہیں وہ بھی اب پشتار ہیں کہ ہم نے شاید اپنے اوٹ کو زائے کیا ہے جیسے کہ مہاراش میں آپ کی سرکار ہے اور لائٹ بل کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ اڈانی سے ایک سعودہ کر کے بڑے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تکہ ہمارے ہیں جیسے کہیں آپ کیا کہیں 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 کچھ نہ کچھ ایک بڑے ہیں اڈانی اور اموانی کے ہاتھ اس دیش کو بیشنے کا کام کس نے کیا ہے وپچ نے کیا ہے یا ان لوگوں نے کیا ہے جو سینٹر میں سطح میں بیٹھے ہوئے ہیں بجلی کا جو تعلق ہے پھر اس بات کو سمجھ ہم کا سٹیٹمنٹ کسرا دن ہے آ جائے ہوئے کہ ہم یہ کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن سینٹر بلکل اس پر ہماری کوئی بات سننے کے لئے تو یہ ہم نہیں کیا چونکہ بی جے پی کی ایک عجیب پالیسی ہے کہ جہاں بی جے پی کی حکومتیں نہیں ہیں اور ان کی حکومتیں ہیں یا وہ سطح میں ہیں جو بی جے پی کے اگینسٹ ہیں ان تمام اسٹیٹس میں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو فنڈس جو انداد سینٹر سے ملتی ہے اس کو کم سے کم کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کے یہ تینکی آگیسٹ ہو جائے یہ پالیسی یہاں کھیلی جا رہی ہے پھر بھی ابھی امید چھوڑی نہیں کیلئے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی سمجھ آنکس ہے یہاں ایک ویپاک شک کے بات اور بولتا ہے کہ یہ تین بھائیوں کی سرکار زیادہ دن تک نہیں چلے گی اس کے بارے میں آپ کیا کرنا ہے دیکھئے جو ویپاکش میں ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر دس پہ یہ کہ سرکار چل سکتی ہے تو تین پہ یہ کہ سرکار نہیں چلتی ہے اب دیش کے اندر کوئی پارٹی جو سوچے کہ وہ ترہاں سرکار کو چلا سکے گا نہیں ہوگا اس لیے کہ ریجن پارٹی اتنا پروپ اپ ہو گئی ہیں اس طرح سے وہ اُبھر کے آگئی ہیں کہ اب آپ کو ریجن پارٹیز کے ساتھ مل کے سرکار بنا نہیں پڑے گی تو اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے اس لیے کہ بی جے پی میں اگر اتنی طاقت ہوتی کہ وہ اکیلی سرکار بنا لیتی تو وہ ایپی کو ساتھ نہیں لیتی تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ تین پہ یہ سرکار چلتو رہی ہے ایک ساتھو پورا ہوگیا بڑی کوشش تم کے آدمیوں کو توڑنے کی بھارت میں کئی جگہ کورونا کے کس برڈے ہیں اور کافی جگہ لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے وہاپس اور کہیں نہ کہیں ایسا افوہ اڑی بھی ہے کہ لوگ ڈاؤن وہاپس لگے گا تو اس کے بارے میں آپ کیا کیا کہنا ہے دیکھئے جہاں تک کرونا کا سوال ہے اس سے کوئی امکان نہیں کر سکتا ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے اور صرف کسی ایک دیش میں نہیں تمام دنیا میں یہ پھیل رہا ہے ہم سے بلی حالت تو دوسری جو کن چکتے ہیں ہمارا دیش بہت بڑا مشاہی سے ایک سو دس کروڑ سے زیادہ کی ہماری آبادی ہے اگر آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھئے کروڑے تو ہم بحیل کر دوسرے اٹلی کے مقابلے میں بیٹن کے مقابلے میں یونیٹی اسٹیٹ کے مقابلے میں ہم کافی کنٹرول نہیں ہیں اسٹیٹ میں لیکن چونکہ تنہا دیکھئے کوئی سرکار ہی نہیں اس کو کنٹرول کر سکے گی جب تک خود اس دیش کے رہنے والے اس طرف دھیان نہ دیں ہم سے کہا رہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ مارک سپہنیے ہم سے کہا جا رہا ہے بھات ہوتے رہیے ہم سے کہا جا رہا آپ بھیر بھارڈ نہ کیجئے چونکہ یہ بیماری ایسی کی اس طرح سپہتی ہے اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اب آج یہ بتائیے کوئی کر کہہ سکتا ہی کیا کر سکتا ہے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ہماری ورس کو بہت ضرور ہے اس وقت کی جو سب سے زیادہ اہم میسیج ہے وہ کرونا کے بارے میں ہے کہ خود بچئے اور اپنے گھر والوں کو بچائیے مسک پہنیے اور ہاتھ کو سینٹائز کریں تینکیو زہی رب پاس سب شکریہ